بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میرے تمام یوٹیوب کے فیملی ٹھیک ٹھیک ہوگی اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ سے دعا ہے میری کہ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں امتحان دے رہے ہیں دینے والے ہیں یا دے دی ہیں اللہ سب کو ان کے امتحان میں بہترین کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور خاص دعا میری ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ سب پہ اپنا کرم کرے اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما کر انہیں ٹھیک تھا کر دے اور میری دعا ہے کہ اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا مختاج نہ کرے آمین تو دین آج کی پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں آج کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت用ی ہے اس لیے آپ لوگوں نے لانس تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ لوگوں کو بلکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا یہ پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو end تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے تو آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آج کی پروڈک جو میرے پاس ہے وہ ہے بی بی ڈریم ونڈر پورڈر یہ بی بی ڈریم ونڈر پورڈر کس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں یہ بی بی ڈریم ونڈر پورڈر جو ہے وہ برائیڈل کو برائیڈلز کو لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایک طرح سے اسے برائیڈل بیس بھی کہا جاتا ہے اسے فیس پورڈر بھی کہا جا سکتا ہے اسے سیٹنگ پورڈر بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی نہ صرف اسے برائیڈل کو استعمال کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے بلکہ لیڈیز عام روٹین میں بھی اسے میک اپ کے بعد یوز کر سکتی ہیں جب ہم فاؤنڈیشن یوز کرتے ہیں نا فرینڈز تو اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اگر ہم اسے اپنے فیس پہ پورڈر کو اپلائے نہیں کرتے تو ہمارے فیس میں وہ شائننگ نہیں آتی ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں اگر ہم اسے استعمال کریں گے تو ہمارے سکین میں جو شائننگ ہم چاہتے ہیں وہ ضرور آئے گی ہمارا فیس سمودھ سا لگے گا اور بہت اٹریکٹیف سا فیس لگے گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمر سیزن ہے اور سمر سیزن میں جب ہم بیس کو یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن کا یوز کرتے ہیں تو پسینہ آنے سے وہ اتر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا فیس نہ شائننگ رہتا ہے نہ اس میں کوئی گلائنگ لگتی ہے اور فیس جو ہوتا ہے وہ رف رف سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیس بلکل اٹریکٹیف نہیں لگتا اور اس طرح لگتا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بیس کا یوز کی گئی ہے یہ اس کے اوپر فاؤنڈیشن کا یوز کیا گیا ہے تو بلکل بھی اٹریکٹیف فیس نہیں لگتا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کا فیس اٹریکٹیف لگے اور لگے کہ اس کے اوپر فیس کے اوپر بیس نہیں یوز کی گئی ہے تو آپ نے اس پوجر کو اپنے فیس پر ضرور اپلائے کرنا ہے میک اپ کرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی میک اپ کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر ضرور اپلائے کرنا ہے آپ لوگ کو میں دکھاتی جاؤں تو اس کی ایکسپائرنگ بھی دی گئی ہے 1.2022 سے 1.2027 تک دی گئی ہے اور اس سے ہی ہم پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے جس کے اوپر ایکسپائرنگ نہ دی گئی ہو ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے اور چیز ایکسپائر بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز ایکسپائر ہو گیا ہے تو دیکھ کے ہمیں چیز لینی چاہیے جس کے اوپر ایکسپائرنگ ڈیٹ لکھی گئی ہو وہ چیز آپ بائے کریں تاکہ اس کی ایکسپائرنگ پر پتہ چل جائے کہ یہ چیز ایکسپائر ہے اور اب ہم نے اس کو یوس نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا تو سب سے خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایکسپائرنگ دیکھ کے چیز کو لینا ہے دین یہ میڈ ان چائنہ ہے یہ سیٹنگ پورڈر جو ہے یہ میڈ ان چائنہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اندر کا ریویو بھی آپ لوگوں میں دکھا دوں تو یہ کچھ یوں ہے اور اس کی پیکیجنگ بہت ہی کمال ہے مجھے تو اس کی پیکیجنگ بہت کمال لگی ہے نہ صرف اس کے بوکس کی پیکیجنگ بہت کمال بنائی گئی ہے بلکہ اس کے اندر کی پروڈکٹ جو ہے اس کی پیکیجنگ بھی بہت کمال طریقے سے انہوں نے تیار کی گئی ہے تو اب میں آپ لوگ کو تھوڑے اس کے اندر سے ریویو کروا دوں کہ اس پروڈکٹ کو انہوں نے کس طریقے سے بنایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ سا پیپر انہوں نے اوپر لگایا ہوئے اس سے میں نے پہلے یوس کی اور مجھے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے گائیز کے ساتھ بھی اس سے پروڈکٹ کا ریویو شیئر کیا جائے یہ دیکھیں اس سے ہم لوگ فیس پاورڈر بھی کہہ سکتے ہیں اس سے ہم برائیڈر بیس بھی کہہ سکتے ہیں سیٹنگ پاورڈر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹننگ وائٹننگ کے لئے بہت اس کی فریکنس بہت ہی کمال کی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے اس کی پیکیجنگ کی گئی ہے ویچ اس پر میڈر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویچ ایم سوری میڈر میں تو میرا آرہا تھا فیس نظر تو میں نے اس کو اس طرح رکھ لیا یہ میڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ میرا ہاتھ ہی اس طرح میں کتنہ خوبصورت ہے انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ ایک ہے سپنچ ٹھیک ہو گیا اس پنچ سے آپ نے اس پورڈر کو اپنے فیس پے لگانا ہے تو یہ پروڈکٹ مجھے تو بہت کمال کی لگی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اس سے بائے کریں اور آپ لوگوں نے جب اپنا میک اپ کرنا ہے جب آپ فاؤنڈیشن لگائیں گے اس کے بعد سپنچ کی مدد سے سپنچ کی مدد سے سوڑی اس پنچ کی مدد سے آپ لوگوں نے اپنے فیس کے اوپر اسے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو شائنی سموتھ اور ایک اٹریکٹیف سے خوبصورت سے سکن آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ نے اسے ضرور ٹریک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنی ہے اور آپ لوگ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کا استعمال ٹھیک ہو گیا جی اور آپ نے کومنٹس میں مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو اور کون سی پروڈر کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو آپ نے ضرور مجھے کومنٹ میں بتانا ہے ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں نے دوبارہ کہتی ہوں سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ